امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کے کلم سے رمضان مبارک 2022 2022 کی پرکیف یادیں یاد رمضان عرض معلف معا ترمیم و اضافہ الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہزاروں خوش نصیب پورے ماہ رمضان کا اعتقاف کرتے ہیں 1443 سنہ ہجری مطابق 2022 2022 عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ میں عاشق رمضان بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیاس اتار قادری دامت برکاتم العالیہ نے بھی اعتقاف کیا اس دوران ایک اسلامی بھائی نے امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض کیا اگر آپ اس ماہ مبارک میں اپنے مبارک ہاتھوں سے روزانہ تاریخ تبدیل فرما کر ایک تحریر لکھیں تو یاد رمضان کا تحریری مدنی گلدستہ تیار ہو جائے گا جسے سارا سال دیکھ پڑھ کر رمضان مبارک کی یاد تازہ ہوتی رہے گی ماشاءاللہ آپ نے تین رمضان مبارک 1443 سنہ ہجری سے روزانہ کچھ مدنی پھول لکھنے کا سلسلہ شروع فرمایا یہ رنگین رسالہ بنام یاد رمضان انہی تحریرات کا مجموعہ ہے آپ بھی ان مدنی پھولوں کی خوشبو سے اپنے دل و دماغ کو مہکائیں بلکہ ہو سکے تو فریم بنا کر گھر آفیس میں سجائیں اور عاشق رمضان امیر اہل سنت کی طرح سارا سال ماہ رمضان کو یاد کر کے پڑھتے رہیں اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ یعنی اہلا پاک ہمیں رمضان سے صحت و آفیت کے ساتھ ملا رسالے کا انداز صفحات کی نمبرنگ ماہ رمضان کی تاریخیں بھی ہیں یعنی جو تحریر جس تاریخ کی ہے وہی صفحہ نمبر ہے ہر صفحے پر لنک کیو آر کورڈ دیا گیا ہے جسے اسکین کر کے اس تاریخ کو ہونے والا مدنی مذاکرہ دیکھا سنا جا سکتا ہے عوامی دلچسپی و خیرخواہی کے پیش نظر ہر صفحے پر ایک روحانی علاج بھی پیش کیا گیا ہے سواب کی نیت سے اس رسالے کو خوب آم کیجئے اور برکتیں حاصل کیجئے عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان آ بھی جا ماہ سبحان جلدی جلدی آ رمضان جب بھی آتا ہے رمضان جان میں آ جاتی ہے جان خوب ہے رمضان کی بھی شان اس میں اترا ہے قرآن تجھ میں بخشش کا سامان حیلہ ریب مہ غفران گیارہ مہ کا تو سلطان فضل رب سے ہے رمضان مجھ کو بخش پئے رمضان یا حنان یا منان غم رمضان کا دے رحمان عشق بہاؤں میں ہر آن مجھ کو مدینے میں رمضان کاش میسر ہو رحمان آ جا آ بھی جا رمضان تجھ پہ فدا اتحر کی جان یاد رمضان تین رمضان مبارک چودہ سو تینتالیس سنہ ہجری جس سے بن پڑے وہ مزز سے کچرا وغیرہ نکال دیا کرے ابن ماجہ کی روایت کے مطابق جو مزز سے تکلیف دے چیز نکالے اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر شروع کرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ 11 11 مرتبہ پڑھ لیجئے انشاء اللہ الكریم سفر میں آسانی ہوگی یاد رمضان چار رمضان مبارک الحمدللہ ابھی رات تقریباً سوہ دو بجے مدنی مذاکرے سے فراغت ہوئی اللہ پاک قبول فرمائے آمین آج کے مدنی مذاکرے سے ایک مدنی پھول مجھے اچھائی کرنے والا اچھا اور برائی کرنے والا برا لگتا ہے الحمدللہ مجھے رمضان سے پیار ہے لا الہ الا اللہ بکسرت پڑھا کرے انشاء اللہ الكریم قید سے جلد رہا ہو جائے گا یاد رمضان پانچ رمضان مبارک الحمدللہ ابھی ابھی رمضان شریف کے پانچویں روزے کے صبحوں کے آٹھ بجے معمول کے مطابق عیادتوں اور تازیتوں وغیرہ کے اجتماعی پیغامات کی ریکارڈنگ سے فارغ ہوا ہوں آج کی پیغامات میں بیان ہونے والے مدنی پھولوں میں سے ایک مدنی پھول امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کی مسئیبتوں پر صبر کرنا مسلمان کو جنت کا وارث بنا دیتا ہے یا باسطو ون ہنڈڈ سو بار نماز چاشت کے بعد پڑھ لیجئے انشاء اللہ الكریم روزی میں برکت ہوگی یاد رمضان چھے رمضان مبارک الحمدللہ آج رمضان مبارک کا پہلا جمعہ اور چھٹا روزہ ہے رات ہونے والے مدنی مذاکرے سے ایک مدنی پھول سفید لباس میں نماز پڑھنا اور مردوں کو کفن دینا اچھا ہے مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے یا وہابو تری ہنڈڈ تین سو بار بعد نماز فجر پڑھئے انشاء اللہ الكریم روزگار کی پریشانی دور ہوگی یاد رمضان سات رمضان مبارک الحمدللہ رمضان مبارک میں بعد نماز فجر عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ میں روزانہ متقفین میں کچھ نہ کچھ مدنی پھول پیش کرنے کی سعادت مل رہی ہے آج آپس میں معافی تلافی کی ترغیب دی گئی مدنی پھول فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک معاف کر دینے سے بندے کی عزت ہی بڑھاتا ہے معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے سورت الشمس کو پڑھ کر مرگی والے کے کان میں پھونک مارنا بہت مفید ہے یاد رمضان آٹھ رمضان مبارک الحمدللہ آج آٹھوان روزہ ہے فجر کے بعد بیان کیا جانے والا ایک مدنی پھول نمازی کے آگے سے گزرنا گناہ ہے چاہے نابینا ہو یا بینا یعنی دیکھنے والا جس کو بھی نمازی کا پتا چل گیا اب گزرے گا تو گناہگار ہے ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے بخار والا بکسرت بسم اللہ القبیر پڑھتا رہے یاد رمضان نو رمضان مبارک رمضان مبارک میں جہاں خوش نصیب ننے منے بچوں کے روزہ رکھنے کی خوشیوں بھری خبریں سننے کو ملتی ہیں وہیں کئی بدنصیب نوجوانوں کی ایسی خبریں بھی ملتی ہیں جو فرض ہونے کے باوجود رمضان شریف کے روزے نہیں رکھتے اللہ پاک ہدایت فرمائے آمین بجاہی خاتم نبی جین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر نیند نہ آتی ہو تو لا الہ الا اللہ 11 گیارہ بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیجئے انشاء اللہ کریم نیند آ جائے گی یاد رمضان دس رمضان مبارک الحمدللہ آج فجر کے بعد یہ بھی مدنی پھول بیان کیا وطر کا سلام پھیرنے کے بعد کی ایک سنت سرکان مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وطر میں سلام پھیرتے تین بار سبحان الملک القدوس کہتے اور تیسری بار بلند آواز سے کہتے ہے کوچ اشرہ رحمت کی انقریب اب آہ اتاہ غم مہی رمضان کا اتا یارب یا اللہ یا حی یا قیوم کا آسیب زدہ بکسرت ورد کرتا رہے انشاء اللہ کریم آسیب جاتا رہے گا یاد رمضان گیارہ رمضان مبارک قدشتہ رات کے مدنی مذاکرے سے ایک مدنی پھول مریض کی عیادت کو جائیے کہ سنت ہے مگر اتنا زیادہ نہ رکیے کہ مریض پریشان ہو جائے تیرے کرم سے ملا مغفرت کا ہے عشرا رہائی نار جہنم سے ہو عطا یارب لا الہ الا اللہ 11 گیارہ بار نئی رکابی پر لکھ کر پینے سے انشاء اللہ کریم لقوے سے نجات ملے گی یاد رمضان 12 رمضان مبارک الحمد اللہ آج بعد فجر معتقفین کو تلاو سننے کی ترغیب دیتے ہوئے یہ مدنی پھول بھی دیا تلاوت سننے کی فضیلت حدیث پاک میں ہے جو شخص قرآن شریف کی کوئی آیت سنتا ہے بروز قیامت وہ آیت اس کے لئے نور ہوگی یا شاہ مدینہ مہ رمضان کا صدقہ جنت میں پڑو سی مجھے تم اپنا بنانا سورة البینا لکھ تعویز بنا کر گلے میں پہنا دیجئے انشاء اللہ کریم یرقان جاتا رہے گا یاد رمضان تیرا رمضان مبارک جمعہ مبارک ایک نکی کی ستر نکیام جمعہ کو حج ہو تو اس کا ثواب ستر حج کے برابر ہے جمعہ کی ایک نکی کا ثواب ستر گناہ ہے چونکہ جمعہ کا شرف بہت زیادہ ہے لہذا جمعہ کے روز گناہ کا عذاب بھی ستر گناہ ہے یا قابد یا باسط تھرٹی تیس بار ہر روز پڑھئے انشاء اللہ کریم دشمن پر فتح حاصل ہوگی یاد رمضان چودہ رمضان مبارک روز دن میں رکھے جانے وآلی 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 اس لیے دن میں روز رکھے جاتے ہیں دن میں روز رکھے جانے کی حکمت بیان کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علی فرماتے ہیں بدنی عبادت میں محنت اور نفس کی مخالفت چاہیے اسی پر عجر ملتا ہے رات میں انسان ویسے ہی نہیں کھاتا پیتا لہٰذا رات میں کھانا پینا چھوڑنا محنت نہیں نیز رات سونے میں گزرتی ہے جس سے روزے کی عبادت کا بھی احساس نہیں ہوتا لا الہ الا اللہ سکسٹی ساٹھ بار پڑھ کر دم کیجئے انشاء اللہ الكریم نظر بد کا اثر جاتا رہے گا یاد رمضان پندرہ رمضان مبارک امام حسن رضی اللہ عنہ کا جشن ولادت مبارک ہو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا بزرگی کیا ہے فرمایا نقصان کرنے والے کو کچھ عطا کرنا اور قصور وار کو معاف کر دینا راکب دوش دائمی مریض ہر وقت یا معید پڑھتا رہے اللہ رب العزت صحت انعیت فرمائے گا یاد رمضان سولہ رمضان مبارک غصہ آئے تو اس کو دور کرے غصے کے مطابق کرنا گزریں حضرت جعفر بن محمد رحمت اللہ علیہ ہم فرماتے ہیں غصہ ہر برائی کی چابی یعنی کی ہے امام اغزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اکثر لوگ غصے ہی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے یا ملک نائنٹی نوے بار جو غریب و نادار روزانہ پڑھا کرے انشاء اللہ القریم قربت سے نجات پائے گا یاد رمضان سترہ رمضان مبارک نماز کی ایک کے لئے حاضر ہو کیونکہ نماز میں رب عزوجل سے مناجات ہے تو اس کے لئے زینت کرنا اور عطر لگانا مستحب ہے یا قدوس کا جو کوئی دوران سفر ورد کرتا رہے انشاء اللہ القریم تھکن سے محفوظ رہے گا یاد رمضان اٹھارہ رمضان مبارک مسلمان کو ہر تکلیف پر عجر ملتا ہے سبر جنت کا خزانہ ہے یا اللہ پاک ماہ رمضان کا صدقہ مجھے بخش دے آمین یا سلام 111 111 بار پڑھ کر بیمار پر دم کرنے سے انشاء اللہ القریم شفا حاصل ہوگی یاد رمضان 19 رمضان مبارک مغفرت کروانے کا عمل حدیث پاک میں ہے بے شک جس شخص نے 70,000 بار لا الہ اللہ کہا اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے گا اور جس کے عیسال سواب کے لئے کہا گیا اس کی بھی مغفرت فرمائے گا یا بارئو ٹین دس بار جو کوئی ہر جمعہ کو پڑھ لیا کرے انشاء اللہ القریم اس کو بیٹا عطا ہوگا یاد رمضان بیس رمضان مبارک ہر آفت سے حفاظت یا مہی منو 29 29 بار روزانہ پڑھنے والا انشاء اللہ القریم ہر آفت و بلا سے محفوظ رہے گا ہو مغفرت پئے رمضان یا خدا یا رب الودا اشرع مغفرت الودا یا قہار ون ہنڈر سو بار اگر کوئی مصیبت آ پڑے تو پڑھئے انشاء اللہ القریم آسان ہوگی یاد رمضان اکیس رمضان مبارک اسلام کے چوتے خلیفہ حضرت مولا علی کے ارشادات اپنے شہزاد امام حسن رضی اللہ انہو سے یہ بھی فرمایا نمبر سب سے بڑی دولت اقل مندی رہائی نار جہنم سے ہو عطا یارب یا قابد یا باسط تھرٹی تیس بار جو ہر روز پڑھا کرے انشاء اللہ القریم وہ دشمن پر فتح پائے گا یاد رمضان بائیس رمضان بارک جنت میں چلے جاؤ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمان کی عبادت کرو کھانا کھلاو سلام پھیلاو جنت میں چلے جاؤ مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے یا رافعو ٹوئنٹی بیس بار جو روز پڑھا کرے گا انشاء اللہ القریم اس کی مراد پوری ہوگی یاد رمضان تئیس رمضان مبارک ایک مقبول نیکی دنیا کی ساری دولت اور بادشاہ سے بہتر ہے یا متکبیرو ٹوئنٹی ون اکیس بار روزانہ پڑھ لیجئے ڈراؤنے خواب آتے ہوں گے تو انشاء اللہ القریم نہیں آئیں گے یاد رمضان چوبیس رمضان مبارک عجیب بات سن کر سبحان اللہ وغیرہ کہے یا خوش خبری پا کر الحمد اللہ پڑھے لائلہ اللہ 65 بار لکھ کر اپنے پاس رکھنے والا انشاء اللہ القریم ظالموں کے ظلم سے محفوظ رہے گا یاد رمضان پچیس رمضان مبارک الودا ماہ رمضان اے لوگو تم ماہ رمضان کی جدائی میں غمگین ہو جاؤ کیونکہ یہ ایسا موسم ہے جس میں تم بالش رحمت اور دعاوں کی قبولیت کی سعادت پاتے ہو اگر راستے میں کتہ بھونکنے اور حملہ کرنے لگے تو تین بار پڑھ لیجئے انشاء اللہ القریم کتہ چپ چاپ واپس چلا جائے گا یاد رمضان چھبیس رمضان مبارک بلاؤں سے حفاظت یا اللہ سو بار سوتے وقت پڑھنے سے انشاء اللہ القریم شریر جنات کی شرارت اور فالج و لقوے کی آفت سے حفاظت ہوگی آہ رمضان اب جا رہا ہے بچہ یا بڑا گم ہو جائے تو سارے گھر والے بے شمار بار یا جامع یا معید کا ورد کریں اللہ پاک نے چاہا تو مل جائے گا یاد رمضان ستائیس رمضان مبارک کہا گیا ہے دوست گوانے میں اور دشمن بنانے میں جلدی نہیں کرنی چاہئے حسرت و حسرت اے ماہ رمضان الودا بسم اللہ الرحمن خریداری کرتے وقت پڑھتے رہنے سے انشاء اللہ کریم چیز اچھی اور وہ بھی اپنی مرضی کے مطابق ملے گی یاد رمضان اٹھائیس رمضان مبارک ماہ رمضان کے آنے پر خوش اور جانے پر غم زدہ ہونا خوش نصیبوں کا حصہ ہے تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا دکان یا مکان یا مال و اسباب پر روزانہ یا اللہ 49 49 بار پڑھ کر دم کر دیا جائے تو انشاء اللہ کریم مختلف نقصانات سے حفاظت ہوگی یاد رمضان 29 رمضان مبارک عید صرف رنگ برنگ کپڑے پہننے سیر و تفری کرنے اور اچھے اچھے کھانے کھانے کا نام نہیں عید تو اللہ کریم کا شکر ادا کرنے خیر خیرات کرنے اور رضا الہی کے کام کرنے کا دن ہے یاد جلال وال اکرام 321 321 بار پڑھ کر حسب توفیق کوئی میٹھی چیز بچوں میں تقسیم کر دیجئے انشاء اللہ کریم مراد پوری ہوگی یاد رمضان تیس رمضان مبارک عید کے دن خوشی و مصرر ظاہر کرنا اور تقبل اللہ منا و من کم یعنی اللہ پاک ہم سے اور تم سے نیک عامال قبول فرمائے کے ذریعے مبارک بات دینا مستحب ہے اسی طرح مسافحہ یعنی ہاتھ ملانا بھی بلکہ یہ یعنی ہاتھ ملانا تو تمام نمازوں کے بعد اور ہر ملاقات کے وقت سنت ہے اللہ مبلغنا رمضان بسحہت وعافیہ یا اللہ ہون ہنڈیڈ سو بار سوتے وقت پڑھنے سے انشاء اللہ کریم شیعتین کی شرارت نیز فالج اور لقوے کی آفت سے حفاظت ہوگی دعائے اتار یا رب المصطفی جو کوئی تھرٹی تیس صفحات کا رسالہ یاد رمضان پڑھ یا سن لے اور کم از کم ایک رسالہ خرید کر کسی کو تحفے میں دے اسے ماہ رمضان کا حقیقی قدردان بنا اور اس کا رمضان مبارک کے صدق خاتمہ بالخیر فرما کر بے حساب مغفرت سے نواز دے آمین بجاہی خاتم نبی جین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم